موسیقی 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 اور اس کے اوپر سلیپرز کا کام جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ کے آس پاس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور یہ بلاسٹ کو ساتھ ساتھ میں کمپیکشن بھی کیا جا رہا ہے اور جہاں پہ سلیپر یہ لے کر دیئے گئے ہیں اس کے بغل میں جو بلاسٹ ہے اس کو بھی کمپیکٹر کے دوارہ کمپیکشن کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ اور بھی ایکٹیویٹی جو ہیں جی کھٹ بریج کے اوپر سائی منٹینیس لی چل رہی ہیں یہ سرویس روڈ کا ایریا ہے اور سرویس روڈ میں یہاں پہ وارٹر پروفنگ کا کام جو ہے وہ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر جو بیرنگ کورس کا کام ہونا ہے اس کے لیے سٹیل وائنڈنگ کا کام یہاں پہ ہو رہا ہے اور بہت ہی جلد اس کو بیرنگ کورس کا کام جو ہے سرویس روڈ کے اوپر بھی کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور اس پرکار سے بہت ہی جلد اس میں جو ہے اس انجی کھٹ بریج کا کام ختم ہو جائے گا اور یہ ہے دوستو ٹرولی ریفیوز ٹرولی ریفیوز کو ٹرولی انڈیکیٹر بھی کہتے ہیں ریفیوز انڈیکیٹر بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہے آپ کو ریلوی ٹریک کے بغل میں آپ کو اس پر کر کے جو ٹرولی ریفیوز ہیں وہ کنٹینیوز کبھی بھی میسہ دیکھنے کو مل جائیں گے اور یہ ریلوی کے اپنے سٹینڈرز ہیں اور سٹینڈرز جو ہیں ان میں کبھی کریکشن کیے جاتے ہیں تو یہ جو ہے ایڈوانس کریکشن سلیپ اس کو کہتے ہیں ان ایمینڈمنٹس کو جیسے سنبیدان میں ہم سنسودن کرتے ہیں اسی پرکار کے ریلوی کا جو اپنا سنبیدان ہے اس میں سنسودن کے لیے جو ہے ایڈوانس کریکشن سلیپ کے نام سے اس کو کریکشن کیا جاتا ہے یہ سلیپ نمبر 116 میں 23 اپریل 2009 میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ بریز کے اوپر جو ہے وہ 100 میٹر کے انٹرول پر یہ ٹرولی انڈکیٹر جو ہے وہ لگایا جائیں گے اور یہاں پر آپ دیکھئے یہ دیکھ سکتے ہیں بیزوالز میں آپ کا لیر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہ جو سلیپرز ہیں ان کا کتنا کام ہو چکا ہے اور اب ان کو ایلائن کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ہے اب ٹریک لینکنگ کا کام جو ہے وہ یہاں پر کیا جانا ہے اور یہ بیزوالز آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ایرو ڈائنمک سٹکچر کے اوپر اور جو چھوٹے موٹے ایلٹریسن ہیں ایریکشن سے پہلے ان کو کیا جا رہا ہے اور یہ آدھونی کے اوپکرڑوں کے ساتھ جو ہے برکمین یہاں پر اس کارے کو پورا کرنے کے لیے جھٹے ہوئے ہیں اور یہ ایرو ڈائنمک کا کام جو ہے دوستو یہ اپوجی ٹینڈ میں ہو چکا ہے یہ انجی خڑ بریج کے اوپر دونوں چھوڑ میں لگایا جا رہے ہیں دونوں سائیڈ میں لگایا جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر انجی خڑ میں ربطار سے ہوائیں جو ہیں وہ چلتی ہیں اور ان کو سسٹین کرنے کے لیے اس کے پریسر کو سسٹین کرنے کے لیے یہ بریج کے دونوں سائیڈ میں اس پرکار سے جو ہے ایرو ڈائنمک سٹکچر لگایا جا رہے ہیں یہ سٹیو سٹکچر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کامگار لگے ہوئے ہیں اور یہ برکمین یہاں پہ یہ دھائی سو میٹر ہائٹ کے اوپر جو ہے ایرو ڈائنمک کے اندر یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور اس پرکار کا سٹرکچر جو ہے وہ ان تیج ہواوں کے جو ڈائریکسن ہے اس کو چینج کر کے یہاں پہ اس کے پریسر کو سسٹین کرے گا تاکہ اس بریز کو جو ہے وہ ان ہواوں سے کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ یہ بریز کا فلیکسیبیلٹی اتنا زیادہ ہے یہ کیبل سپورٹڈ ہے تو یہ تیج ہوایں جو ہے اس کو کافی نقصان پہنچا سکتی تھی اس لیے یہ ایرو ڈائنمیک سٹرکچر جو ہے ان کا بریز کے دونوں چھوڑ میں یہ گڑر کے ٹاپ کورڈ کے اوپر جو ہے اس کو انسٹال کیا جا رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ ٹی ٹو پی ٹو کا ایریا ہے ٹنل ٹو کا پورٹل ٹو ہے اور یہاں پر یہ کٹ اینڈ کبر کا ایریا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹنل ایکسٹینسن کا کام ہے اس کو بھی جور سور سے کیا جا رہا ہے اور اس میں بال کے کونکریٹ پورنگ کا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ بلاسٹ ریٹینر کا کام ہو چکا ہے اور یہاں پہ پانی کے جو ڈرین ہے اس کو بھی کنیکٹ کر دیا گیا ہے ایک جکسٹنگ ٹرنل کے ساتھ اور اس کو چینلائز کیا جا رہا ہے اس بھال کے سے باہر اس پانی کو لے جائے جائے گا اور یہ ڈرین جو ہے یہ بنائی جا چکی ہے اور یہاں پر آپ دیکھئے یہ نیو جرسی بیریئر کا پینٹنگ کا کام جو ہے یہ بھی یہاں پہ جور سور سے چل رہا ہے کیونکہ سرویس روڈ جو ہے اس کا بیریئرنگ کورس ہوتے ہی ہے نیو جرسی بیریئر وہاں پہ لگا جائیں گے اور یہ بریز کے بارٹم کا ایسا ہے یہاں پہ کچھ برگمن جو ہے وہ کچھ انجینئر جو ہے وہ کچھ انسٹرومنٹ کے کیلیبریشنز جو کیبل کے بارٹم میں لگائے گئے ہیں ان کے کیلیبریشنز اور ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں یہاں پر کیونکہ اب اس کو انجیخٹ بریز کے اوپر بہت ہی جلد جو ہے وہ ٹرولی رن ہوگا اور ٹریک لینکنگ کے بعد اس کا ترنت ٹرولی رن ہوگا اس کے بعد جو ہے او ایچی جو انسپیکشن کار ہے اور ڈی آر ٹی ہے وہ یہاں پہ دوڑیں گی تو اس سے پہلے جو ہے یہ سارے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل جو ہے وہ اس لیے جو سور سے کیے جا رہے ہیں تاکہ اس میں کوئی بھی جو ہے ریکٹیفکیشن ہے یا تروٹی ہے اس کو الائمنٹ کیا جائے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پہ ایک ٹرولی آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ٹو پی ٹو کے اندر ایک ٹرولی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ٹرنل کا ایریا ہے یہاں سے بلاسٹ لینگ جو ہے وہ سٹارٹ کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ ٹرنل کے اندر سے لگ بگ دس سے پندرہ میٹر اندر سے جو ہے وہ بلاسٹ لے کیا جائے گا اور بلاسٹ ٹریک جو ہے وہ یہیں سے سٹارٹ ہوگا اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ٹرنل کے اندر کوئی مسین کام نہیں کر پائے گی تو اس لئے یہاں پہ مینولی جو بلاسٹ لینگ ہے وہ کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریک اس کے اوپر لگایا گیا ہے اور یہ بلاسٹ کو یہاں پہ ڈمپ کیا گیا ہے اور یہ یہاں سے ڈمپ کر کے آپ اس کو مینولی یہاں پہ ٹرنل کے اندر لے کرنا پڑے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ورک مین جور سور سے لگے ہوئے ہیں اور اس کو بہت ہی جلد کمپلیٹ کیا جائے گا اور یہ 38 میٹر اور سی اے ٹو کا ایریا ہے جہاں پہ یہ ایک جوائنٹ آتا ہے اور اس جوائنٹ پہ جو ہے کچھ ریکٹیف کیسن کے چلتے ہیں یہاں پہ بیرنگ کورس کا کام جو ہے وہ پینڈنگ بچا تھا ایک میٹر کے آس پاس کا یہ ایریا لیکن اس کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے اور دوستو بیجوالز میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ انجی خٹ بریز کے اوپر بلاسٹ لینگ اور سلیپر لینگ کا کام اور ٹریک لینگنگ کا کام کتنا ہوا ہے کتنا باقی بچہ ہے یہ تصویریں آپ کو کلیر کر دیں گی اور دوستو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو جرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے جو نوٹیف کیسن ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملے اور اگر بیڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگتی ہے تو اپنے نیر اینڈیر میں شیئر بھی جرور کریں اور بیڈیو میں کیا کچھ صدار کی جرورت ہے تو کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں آپ کی سجیسن جو ہیں وہ ہم سب کا سواکت کرتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا سمجھ جو ہے وہ بہمولے ہے اور ہم اس کی قیمت کو پہچانتے ہیں اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی دیکھیں ہمارے چینل پر وہ آپ کے لئے بیلیویبل ہو اور آپ کے سمجھ کو اوچھی تمور لے یہاں پر مل پائے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہ جو سلیپر لینگ کا کام ہے ہم سینڈرل ایویٹمنٹ پر پہنچ چکے ہیں اور سینڈرل ایویٹمنٹ کا ہی پورسن بچا ہوا ہے یہ سلیپر لینگ کے لئے کیونکہ سامنے آپ دیکھئے ایویڈی کا ایریا ہے ایویڈی میں بھی جو ہے وہ یہاں پر سلیپر لے ہو چکے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی شکریہ